دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فسٹیئر سے لیسن نمبر ایٹ جس کا نام ہے ویسٹ لینڈ یعنی بنجر زمین یا الودہ زمین آج ہم اس سے لو بیسٹ قویسٹنز اور انسرز کرنے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹن نمبر فسٹ سے سوال کا مطلب یہ ہے کہ بنجر زمین میں کون کون سی چیزیں بکری ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا انصر ہے یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ کین، کیفے اور پولی بیگ وہ اشیاں ہیں جو بنجر زمین میں بکری ہوئی ہیں آج ہاں جی قویسٹن نمبر ٹو ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کناروں پر بکری ہوئی اشیاں کا کیا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا انصر ہے جواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں سورج یا چاندنی کی روشنی میں چمکتے ہیں اور کبھی چھپے نہیں ہوتے سوال کا مطلب یہ ہے کہ سڑکوں کے کنارے کوڑا کرکٹا پینکنے کے ذمہ دار کون ہے تو اس کا انصر ہے جو لوگ گاس کی سائٹ پر یا اس کے سرحدوں کو یا کناروں کو الودہ کرتے ہیں وہ سڑک کے کنارے کوڑا کرکٹا پینکنے کے ذمہ دار ہیں آج ہاں جی قویسٹن نمبر ٹو ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خالی برطنوں کا کیا کرتے ہیں تو اس کا انصر ہے لوگ استعمال کے بعد خالی برطنوں کو ضائع کر دیتے ہیں آج ہاں جی قویسٹن نمبر پانچ ہے یہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ مصنف معاشرے کے بارے میں کیا سوال کرتا ہے تو اس کا انصر ہے جواب کا مطلب یہ ہے کہ مصنف معاشرے کی لاکو ٹن دات کو ضائع کرنے اور زمین کو کوڑا کرکٹ کے دیر میں تبدیل کرنے کی صلاحیت پر سوال اٹھاتے ہیں سوال کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کس قسم کی نقل و حمل فرط تنقید کرتا ہے ٹیک ہے ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں نقل و حمل کو تو اس کا انصر ہے انہیں جواب کا مطلب یہ ہے کہ مصنف انفرادی سفر کے لیے ضرورت سے زیادہ ہرسپور والی بڑی بڑی گاڑیوں کی ضرورت پر تنقید کرتا ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کھانے اور سگرٹ کے پیکنگ کو کیسے بیان کرتا ہے تو اس کا انصر ہے یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ مصنف نے کانے اور سگرٹ کے جو پیکنگ ہے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کو کاغذ میں لپیٹ کر پلاسٹک میں بن کر کے پیش کیا جاتا ہے جو کہ جنگلات کی کٹھائی اور علودگی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں یعنی یہ جنگلات کی کٹھائی اور علودگی کا باعث بنتے ہیں سوال کا مطلب یہ ہے کہ لوگ شہری اور قدرتی مناظر کا کیا کرتے ہیں جواب کا مطلب یہ ہے کہ لوگ انہیں نیان کے نشانات سے یا علامات سے گلیوں میں بے ترکیوی سے اور کوڑے کرکٹ کے ڈیروں سے خراب کر دیتے ہیں یا گھناونے بنا دیتے ہیں ہیڈیس کے معنی ہے گناونا بنانا یا خراب کرنا سوال کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آبی زخائر کو کیسے نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کا انصر ہے یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آبی زخائر کو گندگی سے علودہ کر کے دریاؤں، ندیوں اور جیروں میں رہنے والے جانوروں کا گلہ گھون کر نقصان پہنچاتے ہیں نیکسٹ جو اہم سوال ہے وہ ہے یعنی سبق و ویسٹ لینڈ کا موضوع کیا ہے تو اس کا انصر ہے یعنی سبق و ویسٹ لینڈ کا موضوع یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کام یا ہمارے عامال زمین کو بری طرح متاثر کرتے ہیں اسی لیے ہمیں ایک بہتر مستقبل کے لیے اپنے ماحول کا بہت خیال رکھنا چاہیے آخری سوال ہے مصنب ہمیں کس چیز کے بارے میں خبردار کرتا ہے ماحول کے ساتھ ہم جو کچھ کر رہے ہیں مصنب ہمیں کس چیز کے مطالق خبردار کر رہا ہے تو اس کا انصر ہے اس کا جواب کا مطلب یہ ہے کہ مصنب نے متنبہ کیا ہے یا خبردار کیا ہے کہ فطرت کا استحصال یا اس کا غلط استعمال مستقبل کو یا مستقبل کے زخیر کو کم کرنے کی طرح پر لے جائے گا کیونکہ زمین اور جاندار جو ہے یہ ہم سے ایک دن بدلہ ضرور لیں گے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ